ایسا شہر جس کی بیوی نافرمانی کرتی ہے بد مزاج اور بد صلیقہ ہے اپنی ذات پر اور بچوں پر بلکل بھی توجہ نہیں دیتی ہر کام میں سست اور کاہلی دکھاتی ہے شہر چاہتا ہے کہ بیوی اس کے لیے تیار ہو وہ تھک کر گھر لوٹے تو وہ خوشدلی سے اس کا استقبال کرے گھر اور بچوں پر توجہ دے اور اپنا بھی خیال رکھے لیکن بیوی اس بات کو نہیں سمجھتی الٹا شہر سے بدتمیزی کرتی ہے بات بات پر لڑنا جھگرنا اور چیخنا شروع کر دیتی ہے اور اپنا مزاج بدلنے کو بالکل تیار نہیں ہوتی لہٰذا ایسے شہر کو چاہیے کہ سبحان اللہ یا ودودو کو اکیس بار پڑھ کر بیوی کی تصویر پر دم کر دیا کرے بیوی کی مزاج میں خوشگوار تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی لیکن اگر شہر کو لگتا ہے کہ اس کی بیوی پر کسی نے جادو ٹونا کروا دیا ہے یہ اب شدی نظر بد یا سیب کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے بیوی نافرمان ہو چکی ہے تو اس کیلئے شہر کو اس وظیفے کے ساتھ اور نقش بھی بیوی کے نام سے منصوب کروا کر بھیجے جائیں گے ایک نقش سورہ بکرا کا ہوگا جو بیوی پر ہوئے جادو ٹونے شدی نظر بد اور دیگر ایسے تمام بد اثرات کو جڑ سے ختم کرے گا جن کی وجہ سے بیوی شہر کے نافرمان ہو چکی تھی اور دوسرا نقش حب کا ہے جو بیوی کے دل میں شہر کی شدید محبت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے خیالات پیدا کرے گا کہ بیوی شہر کی ہر بات مانے گی اس کی فرما بردار ہو جائے گی اور اپنی ذات پر اور گھر بچوں پر خاص توجہ بھی دے گی انشاءاللہ دونوں نقوش کا حدیعہ چودہ چودہ سو ہے لیکن مجبور افراد کو ایک نقش فیسو بھی لگے